بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآنی وظائف چینل میں خوش رام دید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و افیسی ہوں گے آج میں اللہ باغ کے ایسے خاص اسم آزم کا عمل لے کر آج رہا ہوں جو بھی بندہ اللہ باغ کو اس خاص اسم آزم سے پکارتا ہے تو فرشتے گھرگر آ کر اللہ سے اس کی حاجت کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں گے جو بھی وہ مانگیں گا وہ مل جائے گا میری بندر بھائیو آج کے وظیفہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے اگر آپ کے کوئی حاجت ہے کوئی آپ کا بڑے سے بڑا مقصد جو پورا نہیں ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگنے سے پہلے اللہ پاک ہے جو اسم آزم ہے جو میں آج آپ کو بتاؤں گا اس اسم آزم کو میرے بتائے ہوئے طریقے کار کے مطابق پڑھ لیں یقین کیجئے اللہ رب العزت کی ذات آپ پر مہربان ہو جائے گی اور جو مانگیں گے آپ کو ملے گا یہ ایسا خاص اسم آزم ہے کہ اس اسم آزم کو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضور نبی پاک بھی پڑھا کرتے تھے جب ان کو پر کوئی پریشانی آ جاتی جب ان پر کوئی مشکل آ جاتی تو اسی اسم آزم کو پڑھ کے وہ اللہ پاک سے جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک کی ذات ادا فرما دیتی اور اپنی کرنا یہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی مشکل آگئی ہے کیا آپ پر اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے تو آپ نے باوضو ہو جانا ہے وضو آپ نے کر لینا اور اپنے ہاتھ میں آپ نے ایک تصویر پکڑ لینا ہے آپ نے کم از کم ایک سو مرتبہ اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ تبرکہ و تعالیٰ کو آپ نے اس طرح سے پکارنا ہے یعنی یا حیو یا قیوم بی رحمتی کا استعال اے زندہ اے قائم رہنے والے میں تس سے تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں میری بہنوں اور بھائیو اللہ پاک کو اللہ پاک کے ان اسم آزم سے دعا مانگے اللہ پاک کی رحمت کا وسیلہ دیکھ ان کا واسطہ دے کر اللہ پاک سے دعا کریں گے تو میری بہنوں اور بھائیو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا رد دے جائے یہ اتنے خاص کلمات ہیں یہ اتنے خاص اسم آزم ہے کہ اللہ پاک سے جو مانگا جائے اس کو پڑھ کر وہ ضرور مل جاتا ہے تو جب بھی آپ پر کو پریشانی آجائے آپ کو مشکل آجائے تو آپ نے اس کو مسلسل پڑھنا شروع کر دینا ہے یعنی یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیص یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیص تو ان کلمات کو پڑھیں اور آج کا وظیفہ پلاس میں کریں انشاءاللہ اتنے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا جزاکو اللہ